ادھر اسرائیلی فورسز کے جنوبی لبنان پر حملے جاری ہیں گزشتہ رات بھی بیروت پر بمباری کی رہائشی امارتوں کو نشانہ بنایا ہے لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے گزشتہ روز 36 افراہ شہی جبکہ 150 زخمی ہوئے لبنان کے سرحدی علاقوں پر کشیدگی برقرار ہے لڑائی جاری ہے حسب اللہ کا کہنا ہے اسرائیلی فورسز کو پیچھے دھکیل دیا ہے اسرائیل کے تین فوجی شدید زخمی ہوئے جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزارعظم کی ڈھٹائی برقرار بیان میں کہا لبنان کو خبردار کرتے ہیں حسب اللہ کی حمایت چھوڑ دے ورنہ لبنان کو بھی غزہ جیسی تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسرائیل کے دمشق پر بھی حملے جاری ہیں رہائشی امارت پر فضائی حملے میں خواتین اوپرچو سمیت ساتھ شہری جان سے گئے گیارہ افراد زخمی ہوئے شام کی وزارت دفاع کے مطابق اسرائیل نے گولان کی طرف سے تین میزائل فائر کیے ایک رہائشی امارت کو نشانہ بنایا گیا متعدد گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا وستی غزہ میں اسرائیلی بمباری میں پانچ بچوں سمیت پچیس فلسطینی شہید ہو گئے شجائعہ کے قریب گھر پر حملے میں ایک ہی خاندان کے نو افراد شہید ہوئے نصیرات اور عبریج کیمپ پر بمباری میں آٹھ فلسطینی جان سے گئے اسرائیلی فورسز نے کمال ادوان اسپتال خالی کرنے کی وارپننگ جاری کر دی اسپتال انتظامیہ نے کہا شمالی غزہ میں کوئی اور اسپتال فال نہیں بچوں کا علاج اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتا اسرائیلی جاہریت کا ایک سال مکمل ہونے پر لندن اور ٹورنٹو میں ریلیاں نکالی گئیں